علی کو جو امیر کہا جاتا ہے علی کی جاہداد کل تھی کتنے زکاہ سے حساب لگ جائے گا کہ دھائی پرسنٹ تھی وہ انگوٹھی اس سے پتہ جال جائے گا کہ بگایا کتنا بچا اب آئے پہلے یہ پتہ کرنے کے وہ اس انگوٹھی کی قیمت کتنی تھی وہ انگوٹھی چاندی زمورت دیجا قوت کی نہیں تھی وہ سلیمان بن ڈاؤد والی تھی جو علی کے ہاتھ میں تھی پھر ہمیں ایک قرآن اور تاریخ نے بتایا تو سلیمان بن ڈاؤد کی انگوٹھی کی قیمت تھی وہ انگوٹھی پہنتا تھا حکومت شروع ہو جاتی تھی وہ انگوٹھی اتارتا تھا حکومت خدم ہو جاتی تھی میں نے کہا اے اللہ میویا اتار سلیمان بن ڈاؤد شہر کا نبی تھا قبیلی کا نبی تھا زلے کا نبی تھا کتنی اس کی سرطنت کا رقبہ تھا قرآن نے کہا سلیمان نبی کی سرطنت اتنی تھی یہ پرندوں کی بھولیاں جانتا تھا ہواں کو چلنے کا حب دیتا تھا فرشتے اس کتابے تھے جنات اس کا تخت اٹھا کے چلتے تھے جہاں جہاں خدا کی خدای تھی وہاں وہاں سلیمان بن دعوت کی بادشاہی تھی وہ سلیمان کی پوری بادشاہی اس کی امگوٹھی میں بنتی یہی امگوٹھی علی کی ہاتھ میں آگئی علی نے زکاة میں دے دی اور جو سلیمان کی امگوٹھی کو زکاة بنا کے دے اب بتاؤ اس کی کول جائداد کی دنی